آپ سب کو نمسکار سوپرواد سارتہ کورپلن جاب پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ سبی لوگوں کا ہر دیکھ سوقت کرتا ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر یہ تین کار کر لیجئے بھی لائک اندر باکر کر رکھیں گے تو آپ کو نوٹکی کیسے مل جاگا اور آپ اسے شیئر کر سکیں گے یاد رکھئے ہمارے مدہم سے آج تک آپ سبی لوگوں کو جو بھی اپ ڈیٹس پروائیڈ کی گئی ہیں جارچہ بات ہے اس میں بہت ساری چیزیں بدل جاتی ہیں بہت ساری چیزیں آپ سبی لوگوں کے جیون کی جو سمجھیاں ہوتی ہیں وہ سالب ہو جاتی ہیں اس لئے آپ لوگوں کے آثیرواد اور اس نئے کی اپیک چھاؤں میں ہم لوگ لگاتار کر رہے ہیں آپ سبی لوگ ادھک سے ادھک لوگوں کو چینل کو شیئر کیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب ضرور کیا کریں خبروں کی شروعات کر لیتے ہیں اور فٹا فٹا آپ سبی لوگوں کو ساری اپ ڈیٹ دیتے ہیں ساری چیزیں دیکھنے کے لئے ملنے والی ہے آج میٹنگ ہونے والی ہے اور اس میں سبی گڑھمان سدش کے ساتھ ندیسک مہودیہ بھی اس میں سمجھلے تو ہوں گی اور جائز بات ہے کہ کچھ بہترین چیزیں دیکھنے کے لئے آپ لوگوں ملنے والی ہیں چونکہ ابھی راجستان گورنمنٹ کی طرف سے بھی کونسٹیبل کی برتی نکالی گئی ہے اور اس میں بھی آپ سبی لوگوں کو منیمم دو ورس کا ایز ریلیکسیسن پروائیڈ کیا گیا ہے ٹھیک ہے نا ان تمام چیزوں کو آدھار بنایا گیا تھا جن جن راجیوں نے بدیارتیوں کو ایز ریلیکسیسن پروائیڈ کیا ہے چاہے وہ پولیس کی برتی میں ہو یا انہ برتیوں میں ہو ان سارے مادیموں کو ہم لوگوں نے آدھار بنائے اور کین سرکار کی طرف سے اس اسی کی طرف سے دی گئی ایز ریلیکسیسن کو بھی ہم لوگوں نے آدھار بنائے تھا جس کے مادیم سے آپ سبی لوگوں کے فکس جو ہے وہ بہت مجبوط ہو گئے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں کو چنتیت ہونے کی بلکل بھی آسکتا نہیں ہے آج کچھ چیزیں بہترین چیزیں دیکھنے کے لئے مل سکتی ہیں اور یوپی کانسٹیبل اور یوپی ایسائی کے لئے تو پورا یقین ہے ستھ پرتیسات کہ آپ سبی لوگوں کو آئیو سی بہم چھوٹ اوشی پرابت ہوگی ٹھیک ہے نا ڈھائی بات آپ کے یوپی پی ایسی کی تو یوپی پی ایسی نے کل ایلٹی گریٹ کی بگیاپن کو جاری کرنے کے لئے ساسن سے نردیش پرابت کرنے ہے تو پتر بھیجا ہے جارچے باتے کل سنڈے تھا اور سنڈے ایک دن بھیجا گیا ہے تو منڈے ٹیوڈے وہ پتر پرابت ہوگا ساسن کو اس کے بعد سے آپ سبی لوگوں کے لئے جو ہے وہ بہترین کارے نکل کر کے سامنے آئیں گے ایک ماتپون مینٹنگ بھی ہونے والی ہے ساسن اسٹر پر جس میں نئے سچھا سیوچن آئیو کی نیمالی کو منجوری دی جائے گی اور کل کی ڈیٹ میں یہ ویدیش پیس ہونے چل رہا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس ویدیش کے پیس ہونے کے بعد آپ لوگوں کے کارے جو ہے وہ ترون سمپادیت ہو جائیں گے ابھی اس کی جو ڈراپٹ تیار کیا گیا تھا اس ویدیش کا اس پہ چرچہ پر چرچہ چل دیئی تھی یہ کہ نا ساری چیزیں وہ دیکھی جاری تھی کہیں کوئی کھامیاں نہ ہو گلتیاں نہ ہو اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے کوئی ویدھانک سمجھ جائے نہ اپنو کہ پتہ لگا اس کے آدھے ادھورے پراروپ کو منجوری مل جائے اس کے ویدیش کو منجوری مل جائے چونکہ جو ویدیش کا پراروپ بنایا جاتا ہے اس میں ساری باتوں کا باقادہ اُلیک ہوتا ہے ایک چھوٹی سی چھوٹی لے کر کے بڑی سے بڑی باتوں کا ٹھیک ہے نا کس طریقے سے چین ہوگا کون سی آئی ورگ رکھی جائے گی کیا سلیبس رکھا جائے گا ساری چیزیں جو ہے وہ کلیر ہوتی ہیں اور اس کا ٹائم پیریٹ کیا ہوگا ڈیو ڈیوریسن جو ہوتا ہے وہ بھی ساری چیزیں کلیر کی جائیں گے کہ ایک بھرتی کے لئے کتنا ڈیوریسن رکھا جائے گا ادھیکش کی کیا سکتیاں ہوں گی سردشوں کی کیا سکتیاں ہوں گی ساسن کا اس میں کتنا ستکشپ ہوگا اس کو کتنی بیدھانک سکتیاں پرابط ہوں گے یہ تمام چیزیں اس میں اُلکید کی جاتی ہے تو امید کی جا رہی ہے کہ آپ سبی لوگوں کا یہ سچھا سوچان آئیو اتی برگت سے ہو رہا ہے اتی برگت سے کارے ہونے کا تات پر ہی ہے کہ آپ لوگوں کا کلیان ہوگا اور جیسے ہی آیوک بن کر کے آپ لوگوں سامنے آئے گا اور اس کے بعد جو آپ کی رکی ہوئی پرکیاں ہیں وہ پرکیاں چل چلے ٹھیک ہے نا تو اس لئے آپ لوگوں کو چنتیت ہونے کی بلکل بھی عوشکتہ نہیں ہے بس اپنی تیاریوں پر فوکس کریے کیونکہ آگامی دو چار مہینوں کے بھی طرف آپ سبی لوگوں کو کئی بڑی بھرتیاں دیکھنے کے لئے ملنے والی بات کرتے ہیں آپ کے ایلٹی گریٹ کی پرتیخشہ سوچی کے لئے ایلٹی گریٹ کی پرتیخشہ سوچی کے سمبند میں کل ساسو نستر پر ایک میٹنگ دیکھنے کے لئے ملے گی اور یہ چکی اگر بھی دیکھ کل کی ڈٹ میں پیس ہوتا ہے تو جائر جبات ہے کہ کل کی ڈٹ میں ان ساری چیزوں پر چلچہ پر چلچہ ہوگی اور آپ سب لوگوں کی پرتیخشہ سوچی پر بھی نرلائے کیا جائے گا سکھا ندیسک مہودے کے سامنے سکھا ندیسالے میں ہماری ٹیم نے جو ان سے سوال جواب کیا تھے اس کے بھی سے میں آپ کو لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں سمست جلہ بیدیلے نرچکوں کو پتر پریشت کیا جا چکے ہیں اور ان کے مادیم سے یہ جانکاریاں پرابط کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی دو جار سولہ دو جار اکیس میں کتنے کتنے پتر رکھتے ہیں کن کن بسیوں میں رکھتے ہیں کن کن ورگوں میں رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے بعد جو ہے وہ کلیر ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں کو بالکل بھی چنتیت ہونے کیا ہو سکتا نہیں ہے یادی کسی بھی بدیارتی کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے بدیارتی بہت سے بہت سے بہنوں کی کاؤنسلنگ ہو گئی ان کو نیوکتی پتر مل گیا یا ان کو کسی طریقے سے ابھی تک جوائننگ نہیں مل پائی ہے بدیارتی ان کو ریفیوجل لیٹر دے کر کے جو وہ گھما رہے ہیں وہ پرسان ہے ان کے سینیورٹی جا رہی ہے بیتن جا رہا ہے تو ایسے پرسان حلاکان بدیارتی جو سیلیکٹ ہو چکے ہیں لیکن ان کو نیوکتی نہیں مل پا رہی ہے وہ بدیارتی سارتہ کالبنل جا پوائنٹ یوٹیوب چنل کا وارس اپ نمبر 832 282 282 اس وارس اپ نمبر پہ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں ہم ان کی سمجھچاوں کا نیراکرن کرانے کا پورا پراتنے کریں گے اور گارنٹیڈ ہے کہ ان کی سمجھچاوں کا نیراکرن صرف اور صرف دو سے تین دن کے بیتر ہو جائے گا اگر ایسا کوئی بدیارتی ہے تو وہ ہم سے سمپر کر سکتا ہے جواننگ سے لے کے ریلیٹرڈ یا کسی بھی سمجھچاوں سے ریلیٹرڈ ہو تو وہ ہم سے سمپر کر لے چلیے آگے بڑھتے ہیں اب بات کریں گے آپ کے تی جی ٹی پی جی ٹی کی پرتیشہ سوچی کے لیے تو اس کا ویریفیکیشن سٹارٹ ہو چکا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ بیس تاریخ تک ساری چیزیں آپ کی ساری پرکیان کمپلیٹ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ کی لسٹنگ ہوگی تب تک آپ کے ان کیسز کا بھی نیراکرن کرانے کا پورا پورا پراتنے کیا جا رہا ہے اور چونکہ ایک بار ڈیٹ لگی لیکن لائر بہت نہیں پہنچ پائے سرکار کی طرف سے اور انہوں نے جو سمیہ سیوہ مانگی ہے وہ اگست میں ہی مانگی ہے تو یہ آپ لوگوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایچکہ کی ڈٹ بہت جلدی لگے گی پانچ سنوائیاں کمپلیٹ ہوئی ہیں اس پر تو جائج باتیں چھٹویں اور ستویں بس اس کے بعد کمپلیٹے ہیں اور اگر آپ سبھی لوگوں سے میں ایک ریکویسٹ کروں کہ جو بیدیارتی جو بھائی بین اپنا پراتمک سلک دے کر کے ٹھیک ہے نا اور یہ ایچکہ میں سملت ہوئے ہیں ایسے بیدیارتیوں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے ہیرنگ کرانے میں یا مطلب کسی بھی لائر کو ہائر کرنے میں تو تھوڑا سا سلک لگتا ہے آپ سبھی لوگ ہیرنگ سلک آور سے جمع کرتے ہیں ٹھیک ہیرنگ سلک نہیں جمع کریں گے تو ہمارے لئے بھی چیزیں مشکلی ہوتی چلی جاتی ہیں ٹھیک ہے نا چلی آگے بڑھتے ہیں اب بات کریں گے آپ کے یوپیٹر پیلسٹی کو لے کر کے یوپیٹر پیلسٹی کے مادم سے آپ کو لوگوں کو لگاتار پرنام لگاتار ریجلٹس دیکھنے کے لئے مل رہے ہیں پی ای ٹی کے آویدن آپ کے چل ہی رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اب آپ لوگوں کا دس تاریخ کے اندر آرو ای آرو کے آئے کی سمبھاؤ نہ بن چکی ہے کیونکہ کل سوچنادکاری مہدیس کے مادم سے جب جانکاری پرافت کی گئی تھی تو انہوں نے کہا تھا ہمارا بگیاپن پوری طریقے سے بن کر کے تیار ہے اور نو تاریخ تک ہمارے ویب سائٹ کی اپڈیشن چلے گی نائی سی کے مادم سے اور نو تاریخ کے بعد یہ ویب سائٹ آپریٹ ہونے لگے گی صحیح سے ٹھیک ہے اگر ایسی پرستیتیاں ہوتی ہیں تو آرو ای آرو کا بگیاپن انہوں نے سویم بتایا تھا کہ آرو ای آرو کا بگیاپن آپ سبھی لوگوں کا وہ دس اگست تک جاری کر دیا جائے گا دس اگست تک جاری ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو آئی سیما میں چھوٹ کی جو پرکیہ چل رہی ہے اس میں کچھ نکچھ بہترین سا دیکھنے کے لیے ملے گا ہم لوگوں کا یہی پریاس ہے کہ آپ لوگوں کو پہلے آئی آرو ای آرو میں چھوٹ مل جائے اس کے بعد آرو ای آرو کا بگیاپن جائے رہی ہو ٹھیک ہے نا اور اس کے لئے لگاتا رہا ہم لوگ جو کوشش کر رہے ہیں وہ لوگ سے وہ آئی آرو کے مادم سے بھی دیکھنے کے لیے مل لائے ساتھ ساتھ ہمارے عام بدیارتیوں کے مند سے تو نہیں دیکھنے کے لیے مل لائے کیونکہ کوئی آئی ورگ کی چھوٹ کی مانگ رکھی نہیں رہا ہے صرف آج سیپ آپ کے ساتھ گولپیل جا پوائنٹ یوٹیوب چنل رکھا ہے ٹھیک ہے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے ای وی آسے والے بدیارتیوں نے پریاس کیا کہ ہمارے ورگ کی ہم کو آئی ورگ میں چھوٹ ملے لیکن اور کسی بھی بدیارتی نے یہ جہمت نہیں اٹھائی چاہے وہ او بی سی ہو چاہے ایس سی ہو چاہے ایس ٹی ہو کوئی بھی بدیارتی ٹھیک ہے نا چاہے سامان ورگ کا ہو کسی نے بھی کسی بھی طریقے سے کوئی ناتو ابھیان چلا ہے اور نہ ہی کسی طریقے سے کا کچھ سپورٹ کیا ٹھیک ہے جب کہتے ہیں کہ چینل کو شیئر کریے تو وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایسے لوگوں کو ہمیسہ ہی نراسہ ہانت میں لگتی ہے ٹھیک ہے اور جائر سے بات ہے کہ اگر دوسرے کے کندوں پر رکھ کر کے آپ بندوق چلانا سیکھو گے تو جائر سے بات ہے جنگی میں پھر اگر ایک ماؤجر بھی ہانت میں آ جائے گی تو وہ چلانے میں آپ کو بھائے لگے گا ٹھیک ہے نا اس لئے میں کہتا ہوں کہ صحیح گات مک رویہ آپ نایا کریے اور رہی بات ایلٹی گریٹ جیسی پروکتہ کی تو اس کا پتر جب پریشت کیا گیا ہے امید کی جارہی ہے کہ آپ لوگوں کے بگیاپن کی پرکیہ بہت تیب رکت سے سٹارٹ ہوگی چونکہ اب چناؤوی ماحول بننے چلائے اور اکٹوبر نومبر سے گورنمنٹ الیکشن مونڈ میں آ جائے گی ٹھیک ہے نا اور ایٹی میں ایٹی کا ٹارگٹ ہو تو بہت ٹاپ ٹاسک ہو جاتا ہے ٹھیک ہے خاص طور پر بچی دلوں کے گلو بندی کو لے کر کے اس لئے میں آپ سبھی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یہ دیشہ یوگات مک رویہیں اپنائیں گے تو چھٹکیوں میں آپ کے کام ہو جائیں گے ٹھیک ہے آئی ورکی چھوٹ مل جائے گی بگیاپن جاری ہو جائیں گے اور آپ لوگ سکون سے اپنی تیاریاں کر سکیں گے 832 32 282 اس ورسپ نمبر پر سمپر کر کے آپ لوگ ٹیٹ سی ٹیٹ سپر ٹیٹ ٹیجڈی پیجڈی لٹی جائیسی یوکی کانسٹیبل خاند سکشاتکار یوپی ٹیپر ایسی کی کسی بھی بھرتی پر اکشہ میں جدی آپ کو سملیت ہونا ہے تو آپ ہمارے نوٹسوں کو پرابط کر سکتے ہیں اور یہ نوٹس آپ لوگوں کو 832 32 282 اس ورسپ نمبر پر پر پرابط ہوگا جو بھی بھائی بیان ہمارے یاچکیم سملیت ہونا چاہتے ہیں ٹیجی ٹی پیجی ٹی دوزار سولہ دوزار اکیس کی وہ بھائی بیان ہمارے سملیت ہو سکتے ہیں ان کا موسٹ ویلکم ہے کیونکہ دو تیس سوچی میں ان کا نام رہے ان کو کانسلنگ ہو ان کو بیدیالی آونٹن ہو یہ میرا بھی نیاتک دائت ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ ہمارے یاچکیم سملیت ہو سکتے ہیں یاد رکھیں 832 32 282 اس وارسپ نمبر پر ہم سے سمپر کریے اور سملیت ہو جائیے آگے پڑھتے ہیں اب بات کریں گے آپ کے یوپیٹر پیل ایسٹی کی یوپیٹر پیل ایسٹی کی مادرم سے آپ کا ایجی ٹی ہے حضرت تیسی پرعاویدک سہایہ کیا جو بیگیاپن ہے وہ بھی جاری ہونے والا ہے جو ڈیٹا لوگ سے وائے مادرم سے پریشت کیا گیا ویدیارتیوں کا اس ڈیٹا کا انالسس کیا جا رہا ہے اور یہ انالسس کا کار آپ کو تین دن دیکھنے کے لئے ملے گا ٹھیک ہے نا تین دن بعد یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی اس کے بعد آپ سبھی لوگوں کو اس کے بیگیاپن کی تیاریاں دیکھنے کے لئے ملیں گی اور امید کی جاری ہے کہ اگستہ کے تیری سب تاہ تک آپ لوگوں کا یہ بیگیاپن جاری ہو جائے گا کیونکہ بہت سے بیدیارتیوں کی اس بات کو لے کر کے چنتہ جائر کی ہے کہ یہ بیگیاپن جاری ہو جائے اور میں آپ لوگوں کو آسوست کرنا چاہتا ہوں یہ بیگیاپن آپ لوگوں کا بہت جلدی ہی جاری ہونے والا ہے آپ لوگوں کو چنتیت ہونے کیا شکتہ نہیں ہے ٹھیک ہے پی ای ٹی میں ایک نشید فکس کٹ آپ کو لے کر کے آج کی ڈیٹ میں ایک میٹنگ ہونے والی ہے یوپیٹر پر ایسی میں اور اس میلے ملاپ پہ کیا اس کا سارانس نکلتا ہے کیا چیزیں ہوتی ہیں چاہاں وہ ساسن اسٹر کی میٹنگ ہو چاہاں وہ لوگ سوائے ہو کہ اسٹر کی میٹنگ ہو یا یوپیٹر پر ایسی کی ہو اس میں ہم لوگوں کی نظریں جو کہتے ہیں گید درشتی گید درشتی جو ہوتی ہے وہ بڑی خطا ناک ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ درشتی ہم لوگوں کی اس میٹنگ پر بنی ہوئی ہے جو کچھ بھی بدیارتیوں کے حیث میں فیصلے لیا جائیں گے آپ سبھی لوگوں کو وہ جانکاری اپلبد کرا دی جائے گی رہی بات آپ کے تی ای ٹی کی تو تی ای ٹی اس بار آپ سبھی لوگوں کو نئے آئیو کی مادرم سے دیکھنے کے لیے ملے گا یہ باتیں آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہی ہوں گی نئے آئیو کی مادرم سے دیکھنے کے لیے ملنے کے بعد آپ سبھی لوگوں میں ایک چیز بتا دوں آپ کا یہ بگیاپن بی ایڈ ورسیس بی ٹی سی کیس کے فائنل آرڈر کے لگ بگ دو دن کے اندر ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ یو پی ٹی کی تیاریاں کر رہے ہیں تو آپ سبھی لوگ بہترین ڈھنگ سے تیاریاں میں جھٹ بھی جائیے نئے جھٹیں گے تو پھر آپ خود ہی بھکتیں گے کیا دیکھتے ہیں کیونکہ پرچھا ہے آپ سبھی لوگوں کو زیادہ سمیں نہیں ملے گا جو آویدن کی تیتھی مل گئی وہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو پندرہ دن ایکسٹرہ ملے گا مطلب پندرہ دن آئے ہوگا اپنی تیاریاں کرے گا وہ آپ کو تیاری کرنے کے لئے وقت دے گا تو جاری سے بات ہے اتنا خم سمجھ ہوئے گا تو آپ لوگوں کو پہلے سے ہی تیاریاں شروع کرنی چاہیے نا جب آگ لگے تب نہیں کنہ کھوانا چاہیے کنہ تب ہی کھوانا رکھے یہ جب آگ ہی نہ لگی اور ہو سکتا ہے تو جاری سے بات ہے آپ لوگ تھوڑا سا یہ چیزیں کریے اور اپنے بھوش کو آپ لوگ جلوہ نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں اب بات کریں گے آپ کے پراتویں سچا برتی کی گارنٹیڈ ہے کہ آپ لوگوں کو اسی ہزار پدوں پر ایک سپر ٹیٹ کی برتی دیکھنے کے لئے ملے والی ہے یہ سپر ٹیٹی اور ساتھی ساتھ آپ کے بھاسہ سچکوں کی برتی کیونکہ بھاسہ سچکوں کے لئے جو پد نردھاریت کیے گئے تھے ان پدوں پر آپ سبھی لوگوں کو پروموشن دیکھنے کے لئے ملائے لگ بک چوبیس پچیس ہزار ادھیاپکوں کا پروموشن ہوا ہے اور یہ پروموشن لسٹ جاری ہونے کے بعد جو پردوں کا آکڑا آیا ہے وہ لگ بک چوبیس ہزار پانسو آیا ہے ٹھیک ہے نا کہ مطلب چوبیس ہزار پانسو پد آپ کے رکھت ہے اب ان چوبیس ہزار پانسو پدوں پر پورا پورا بگیاپن تو نکالا نہیں جائے گا کیونکہ کچھ پروموشن کے لئے رکھ لیے جاتے ہیں جاہر چی بات ہے کہ یہ پروموشن کافی دن بعد ہوا ہے اس لئے چوبیس پچیس ہزار ادھیاپکوں کے ایک ساتھ نیوکتی ہوئی ہے مطلب پروموشن ان کا ہوا ہے اور جو آپ کے سیس پد بچ جاتے ہیں وہ سیدھی برتی کے پد ہے فیپٹی پرسنٹ پروموشن فیپٹی پرسنٹ آپ کے سیدھی برتی کے تو اب چلیے ٹھیک ہے پروموشن تو کمپلیٹ ہو گیا لیکن جو ہمارے پد بچ رہے ہیں چوبیس زیار پانسو اس میں آپ سوے لوگوں کو لگ بک ساڑھے انیس زیار پدوں پر جو ہے وہ بگیاپن دیکھنے کے لئے ملے گا ایڈرڈ جونئر ہائی سکل سکھے برتی کے لئے بھی بدیارتی جور لگا رہے ہیں لیکن گورنمنٹ اس پر سائلنٹ ہے سائلنٹ اس لئے ہیں کیونکہ اس پر کوٹ کیسز چلنا ہے اور جس طریقے سے اس کی مطلع اس بھرتی میں کھجڑی اور رہتا دونوں فیل آیا گیا نا وہ سب کلیان کرنے والا تھا ٹھیک ہے اور پھر بھی عام بدیارتی جو ہے وہ سپورٹ کرنے کے لئے تیار نہیں تھا تو ہم لوگ بھی بیٹھے گئے کہ چلو بھائی روایت ڈریجل جاری کرا لیے ابرانے دو کیونکہ یہ لوگ خودی مہان ہیں ہے نا تو آپ لوگ صحیح نہیں کریں گے تو جائزی باتیں لوگوں کا اتصال سویم بھی بھنگ جاتا ہے خاص طور پر جو بھی بھائی آپ لوگوں کے لئے پریاس کریں چاہے وہ ہم ہو چاہے کوئی اور ہو آپ سبھی لوگوں کو اس کا صحیح اور صحیح ہی کرنا چاہیے چلیے آگے بڑھتے ہیں اب بات کریں گے آپ کے سب سے مہاتفوں مددے کو لے کر کے جو کی سمجھ دیت ہے آپ کا یو پی کانسٹیبل اور یو پی ایسائی کے لئے میں یو پی کانسٹیبل اور یو پی ایسائی کے مددہ ہمیشہ ہی اٹھاتا رہا ہوں میں آپ سبھی لوگوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ آج کی جیٹ میں آپ لوگوں کے جو فرموں کا چین ہے ٹھیک ہے نا جو آپ کا ویریفیکیسن کرائے گا جو آپ کا ایجام کرائے گا جو آپ کا پرلان جاری کرے گا جو آپ کے جو اویمار بنائے گا بکلٹ بنائے گا ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں کہ کون کون سی فرمیں کریں گی یہ ساری چیزیں بہت جلدی کلیر ہونے والے ہیں کیونکہ آج ان کا فائنل سیلیکشن ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ سبھی لوگوں کی پرکیہ کو سٹارٹ کیا جائے گا امید کی جاری ہے کہ آج جو پرستاؤں گورنمنٹ کو پریسٹ کیا جائے گا اس پہ جو منجوری ہے کیول اور کیول دو سے تین دن کے بیتر پرابت ہو جائے گی تو امید کی جاری ہے کہ آج پناہ ایج ریلی ایک سیسن کے لیے بدیارتیوں کے پرستاؤں کو پریسٹ کیا جائے گا آگے کیونکہ دو پرستاؤں آپ سبھی لوگوں کے ایک تین ورس کے لیے اور ایک پانچ ورس کے لیے ٹھیک ہے نا تین ورس کو ایکسپ نہ کیا جائے جیادہ بہتر ہے پانچ ورس کے لیے کیا جائے تو جیادہ بہترین ہوگا ٹھیک ہے نا اس لئے میں آپ سبھی لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس چینل کو سیوگات پر خرویہ اپنا ہی ہے اور سیوگ کریں گے تو جاہر چیز بات ہے آپ سبھی لوگوں کے کاریوں کو اس سے دکھنے میں جڑ جائیں گے ٹھیک ہے نا دھنیواز آپ سبھی کا دن شکف ہو